جوڈ مورنگ دوستو رائے اکیڈمی الور کی اون لائن کلاسز میں آپ کا سوابت ہے اروند گوڈ مورنگ بھائی منوز گوڈ مورنگ منالال پرجاپت گوڈ مورنگ مینو مینا گوڈ مورنگ انیل گوڈ مورنگ بھائی یوگیش رام رام پرکاش رام 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 راج کمار توفیق بھائی گوڈ مورنگ چلیے آج تو سبھی دوست کلاس میں پہلے جڑ گئے ہیں سید مائی لیٹ آ رہا ہوں آٹھ دس منٹ آج آٹھ بجگے دس منٹ ہو گئی یہ تو دس منٹ مائی لیٹ چل رہا ہوں کھیڑلا لکشمنگڑ کاؤں کا نام لکھ دیا بھائی گوڈ مورنگ کشنا گوڈ مورنگ چلیے سبھی لوگ پہنچ چکے ہیں ہماری مورنگ کی جو کلاس ہوتی ہے راستانشری ہوتی ہے اور ہم میوار کا اتیاس پڑھ رہے ہیں جے بھائی گوڈ مورنگ ہم میوار کا اتیاس پڑھ رہے ہیں اور میوار کے اتیاس آج انتیم کلاس ہے آج ہم میوار کا اتیاس ختم کر لیں گے اور کل سے ہم ماروار کا اتیاس شروع کریں گے سمیت بھائی خوش رہو کافی دنوں سے رنگو جیسے رنگو کافی دن سے کہہ رہا تھا کہ سب ماروار کا اتیاس کب شروع کرو گے تو کل کی کلاس میں ماروار کا اتیاس شروع کر دیں گے آج ہم میوار کا اتیاس بس ختم کر لیتے ہیں ہم نے لاشٹ کلاس میں رانہ راج سنگھ پڑھا تھا لاشٹ کلاس میں رانہ راج سنگھ پڑھے گئے تھے اور میں نے بتایا تھا رانہ راج سنگھ میں کیونکہ ایک چیز رہ گئی ہے اور وہ رہ گئی تھی آپ کی رازمند جھیل سے پرابت ہوئی راج سنگھ پرشستی راج سنگھ پرشستی ہم دونوں چیز ساتھ ساتھ پڑھ لیتے ہیں یوگیش بھائی گوڑ موننگ نیرج رام رام بھائی چلیے پہلے تو ہم راج سنگھ پڑھ لیں اور پھر راج سنگھ پر راج پرشستی پڑھ لیں کچھ ساتھ ساتھ پرشستیاں اور پڑھی جائیں گی ان پرشستیوں کو پڑھنے کے بعد ہمارا ٹوپک جائے گا چھوٹے موٹے جو انہ راجہ رہے گئے دیکھئے ہم جڑ جاتے ہیں ٹوپک کو لے کے سیدھا پھر بات کریں گے ہم سے ایک تو راج سمند جھیل پڑھیں گے راج سمند جھیل کب سے کب کے مددے تیار ہوئی سولہ سو باسٹھ سے لے کر سولہ سو چھتر کے مددے اس جھیل کا نرمان کاری ہے اس جھیل کا نرمان کاری ہے شوم رانہ راج سنگھ دوارہ کروایا گیا تھا جو یہ جھیل ہے یہ جھیل ہماری گومتی ندی کو روک کر گومتی ندی کو روک کر تیار کی گئی ہے اور جو یہ جھیل ہے ہماری راج سمند جھیل یہ راج ستھان کی دوسری سب سے بڑی کرترم جھیل ہے کوئی مجھے بتا سکتا ہے راج ستھان کی سب سے بڑی جھیل کونسی ہے ارویند کس کی پہنچ رہے ہو بیٹا ہاں بھئی میرا سوال یہ ہے کہ راج ستھان کی سب سے بڑی کرترم جھیل کونسی ہے راج ستھان کی ارویند بھائی تھوڑا سا ہے گلے میں خاراسی ہے کوئی بات نہیں کام چل جائے گا ہمارا میری آواز آپ لوگوں تک پہنچ پا رہی ہے پروپ پر ہاں راج ستھان کی سب سے بڑی کرترم جھیل بھائی بتاؤ سب سے بڑی جو کرترم جھیل ہے وہ بتاتے ہم جائے سمند جبکہ دوسری سب سے بڑی جھیل ہے اس جھیل کا نام بتا رہے ہیں ہم راج سمند جھیل جو راج سمند جھیل ہے اس راج سمند جھیل کے اتری پال پر اتری بھاگ پر اتری پال کہلیں یا اتری بھاگ کہلیں یا اتری تٹ کہلیں اس تٹ پر نوچوں کی پال بنا ہوا ہے اور اس نوچوں کی پال پر ہماری پرشستی لگی ہوئی ہے جسے ہم راج پرشستی کے نام سے جانتے ہیں جو یہ راج پرشستی ہے ہاں بھائی بلکل درمہ در نوچوں کی پال اس پر ایک پرشستی لگی ہوئی ہے جس پرشستی کا نام بتا رہے ہیں ہم تو ہم نے پرشستی کا نام بتایا ہے راج پرشستی یہ راج پرشستی راج سمند جھیل سے پرکت ہوتی ہے اس پرشستی کا لیکھنگار یہ کس نے کیا تھا لیکھا کون تھے کس بھاسا میں لکھی گئی ہے کس راجہ نے لکھوائی تھی اور کل کتنی سلاؤں پر اتکین ہیں کیونکہ یہ جو پرشستی ہے یہ ویسو کی ناکیول ہے ویسو کی اپیتو بھارت کی و راجستان کی سب سے بڑی پرشستی ہے سب سے بڑا لیکھ ہے اس پرشستی کے رچناکار کون ہے بھائی بلکل پچیس سلاؤں پر لکھی ہوئی ہے ایک جٹ نیوز بھائی کتنی سلاؤں پر لکھی ہوئی ہے پچیس سلاؤں پر رچناکار کون تھے توفیق بھائی بلکل رن چھوڑ بھٹ کون تھے رن چھوڑ بھٹ کس بھانسا میں لکھی گئی پرشستی جتنی بھی ہے بھارت میں پرشستی جتنی بھی ہے وہ پوری کی پوری پرشستی آپ کی سنشکت بھانسا میں لکھی ہوئی ہے گوڑ مورننگ بھائی منجے بھائی پہچانا نہیں یار میں سوری بھائی نام سے جلدی سے یاد نہیں رہ پاتا لمبا سمیں ہو جاتا ہے تب بھائی اچھا لگا آپ اپستیت ہوئی ہیں منجے بھائی دیکھئے ہاں راجہ کا نام اور بتا دو رانا راج سنگھ دیکھوں میں کچھ سوال آپ کو کلیر کر دیتا ہوں ہاں رانا راج سنگھ منتھن کوچنگ اوکے منجے بھائی تھانکیو بھائی جو یہ ہمارا ٹوپک ہے رانا راج سنگھ کا انتیم ٹوپک ہے رانا راج سنگھ ہم پورا پڑھ چکے پرسلی دو کلاسوں میں ہم نے رانا راج سنگھ ہی پڑھا تھا دیکھئے میں ایک بار ریبیٹ کر دیتا ہوں پورا کا پورا راج سمندھ جھیل اور راج سنگھ پرشستی دو چیزیں ہماری سیس رہ گئی تھی راج سمندھ جھیل کی ہم بات کریں تو اس کا نرمان کاری ہے رانا راج سنگھ نے گومتی ندی کے کو روک کر تیار کروایا تھا جو یہ جھیل ہے یہ راج ستان کی دوسری سب سے بڑی کرترم جھیل ہے تو راج ستان کی سب سے بڑی کرترم جھیل کونسی ہے تو سب سے بڑی جھیل کا نام بتاتے ہم جھے سمندھ جو یہ ہماری جھیل ہے راج سمندھ اسی کے اوتری پال پر یا اوتری بھاگ پر یا اوتری تٹھ پر نو چوکی پال بنا ہوا ہے اور نو چوکی پال پر جو پرشستی لگی ہے اسے ہم راج سنگھ پرشستی کے نام سے جانتے ہیں راج سنگھ پرشستی کے لیکھا کے میں رن چھوڑ داس بھٹ تے لنگ جے بھائی کیا پوچھ رہے ہیں آپ شبد بولیں گے آپ لگ بھگ کیا لکھا ہوا ہے اس کے آس پاس لکھا کون ہے رن چھوڑ بھٹ کس بہنسہ میں لکھی گئی ہے سنشکرت میں کس راجہ نے لکھوائی راج سنگھ نے کتنی سلاؤں پر لکھی ہوئی ہے پچیس سلاؤں پر یہ ڈیسو کی بھارت کی ور راستان کی سب سے بڑی پرشستی ہے ایک سوال کر رہا ہوں میں آپ سے بھارت کی دوسری سب سے بڑی پرشستی کونسی ہے ایک بار اس کو مٹاؤں کو اس کو دیکھاؤں آپ لوگوں کو مٹائیں اس کو ایک بار ہاں میں مٹائے لیتا ہوں ایک بار بھائی جیک کیا سمجھ میں نہیں آیا ہے کیا لکھا ہے سر اس میں اچھا اس میں اتحاش کیا ہوا ہے وہ بھی سسوڈی ونشوں کی ونشاولی ورانہ راجسنگھ کی وجہ گا تھا کا اس لیکل اپس بھی بڑی رازہ کی وجہ یا ترا کا بڑنن ہوتا ہے کسی بھیatk کے منشر یا ترا کا toe بڑا منہ ہے پتک پتک تک سامد گاریجہ گ تھا newest متحورہ ہے اور یہ پتک ہماری اس میں راج سنگھ و گوہل و سسودیہ ورنس کی جانکاری مل جاتی ہے ہاں ایک پرشن تو آپ سے کیا پوچھتے ہیں کی بھارت کی بھارت کی سب سے بڑی پرسستی سب سے بڑی پرسستی پوچھتے ہیں پھر آپ سے دوسری بڑی پوچھ لیتے ہیں اور پھر آپ سے تیسری بڑی پوچھ لیتے ہیں یہی رازتھان کے سندر میں پوچھتے ہیں رازتھان کی سب سے بڑی پرسستی رازتھان کی سب سے بڑی پرسستی رازتھان کی دوسری بڑی پرسستی اور رازتھان کی تیسری بڑی پرسستی یہ سامانے تک نکلتے ہیں چندریس گوڈ موننگ آہ بلکل ہے مینا سروتی بھارت کی دوسری کونس یہ بھارت کی سب سے بڑی تم نے بتا دیا راز پرسستی وہ بھارت کی پوچھے یا رازتھان کی پوچھے تو سب سے سے بڑی بتا دو گئی راج پرشستی ہے سب بھارت کی بھی ویسو کی بھی راجسطان کی سب سے بڑی پرشستی کون چیزی ہے تو راج پرشستی ہے اب بھارت talks کی دوسر بڑی پرشستی پہنستا ہےڈی کو اس کا بیوزی رکھن ستی نام کیا بھی بیوزی ہوگی اور تیسری صعب سے بڑی پرشستی پہنستائیں تو تیسری بتاؤ گئی گوالیر پرشستی گوالیر پرشستی جو ہے یہ میہر بھوج کے کال میں کا وی کرشن دوارہ لکھی گئی تھی اور جو پریاد پرسستی ہے یہ سمودھر گپت کے کالمے ہری سینڈ دوارہ رچت ہے اسے کس ونشاولی کے نام سے جانا اوکے بھائی میں آپ کے پرشن کا اتر دیتا ہوں توفیق ہے گوڈ موننگ سیل جانٹ جی کیسے سریبان جی ہاں وہ کس ونسا یہ لے بھائی آپ کا سوال ہے نا وہ یہ ہے امرک قوے ونشاولی آپ یہی سوال کر رہے ہیں اس نام سے نہیں جانتے آپ اس کو ایسے سمجھو بھائی توفیق توفیق سمجھنے کی بات اتنی سی ہے اس میں کی جو یہ ہماری پرسستی ہے یہ پرسستی جدی پتھر پر لکھی ہوئی ہے تو راج پرسستی ہے اور شاہدتے روپ میں لکھی ہوئی ہے شاہدتے روپ میں لکھی ہوئی ہے تو کیا کہلاتی ہے امرک قوے ونشاولی کہلاتی ہے چلیے دیکھیں آگیا خی 들어가 جو راستان کی دوسری سب سے بڑی پرسستی ہے اس کا نام بتاتے آپ کرتے کو fencesر اینجحند پرستی راستان کی دوسری سب سے بڑی پرسستی کوھیک گرفتے کو بسطور صحویے پیشے میں پیشے بڑا دار چٹوڑھٹ سے پرابت ہوئی رانا کھومبا کے ساسنکال میں رچت ہے جس کے رچناکار اتری واحد ان کے پوتریں مسے بلو راستہ بلگی سب سے بڑی پرساستی راستان کی تیسری سب سے بڑی پرساستی ہے اسے ہم رائے سنگھ پرسستی بھی کہتے ہیں اور رائے سنگھ پرسستی کے اطرق اسے بیکہ نیر پرسستی بھی کہا جاتا ہے جو یہ رائے سنگھ پرسستی یا بیکہ نیر پرسستی ہے ہم ابھی آگے پڑھیں گے اس ٹوپی کو لے کر کی رائے سنگھ پرسستی بیکہ نیر کے ساتھ سکر رائے سنگھ راتھوڑ دوارہ لکھوائی گئی جس کے رچناکار جین مونی جائیتہ کے نام سے جانے گئے تھے یہ دونوں بھی ابھی آگے آئیں گی اور یہ دونوں بھی ابھی یہ آگے آئے گی کیرت استمباب پڑھ چکے راج استمباب پڑھ چکے ہو انڈین اسٹرم پڑھو گے تو پریاد پرسستی اور گوالر پرسستی بتا دوں گا میں ایک ساتھ دکھا دوں گا اور یہاں جب رائے سنگھ پرسستی بیکہ نیر کا اتیاس بڑھیں گے تو وہاں رائے سنگھ پرسستی آپ کیا جائے گی چلیے میں ٹوپک آگے بڑھاتا ہوں جو یہ ہمارا رانہ راج سنگھ اس کو ختم کرتے ہیں اور ہم آگے کی ونشاوری دیکھ لیتے ہیں میں نے کہا ہے آج ہمیں میوار کا اتیاس ختم بھی کرنا ہے کیونکہ میوار کا اتیاس ختم کریں گے تو یہ آگے اسٹری بڑھے گی بیس کلاسے ہو چکے میوار اتیاس کی بھائی اس سے زیادہ پڑھانا 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 پوشی بھلے نہیں ہو پاتا ہے چلیے دیکھیں جو رانہ راج سنگھ تھے رانہ راج سنگھ کی مرتی اپرا ان کے پوتر ساسک بنے تھے جسے ہم رانہ جے سنگھ بھی کہہ لیتے ہیں اور اسی کو کہیں کہیں رانہ آجے سنگھ بھی کہہ کر شمبودیت کیا گیا ہے رانہ جے سنگھ کہو یا رانہ آجے سنگھ کہو جو سولے سو اسی سے لے کر سولے سو اٹھانمے کے مدیہ ساسک رہا تھا کتنے اس لوگ ہیں بھائی توفیق دیکھ کے کنفرم کروں گا ایکجیکٹ اس لوگوں کی سنگھ بھی یاد نہیں آ رہی ہے کسی مطر کو راج سنگھ پر سستے کے اس لوگوں کی ایکجیکٹ سنگھ یاد ہو تو کمنٹس کر کے بھائی توفیق کو آنسر دے سکتا ہے مجھے ایکجیکٹ ابھی یاد نہیں آ رہا ہے توفیق بھائی کسی بدیارتیوں کے لیے روگا راج اندر کہاں ہیں بھائی چلیے کوئی بات نہیں میں دیکھ دوں گا اس چیز کو دے سنگھ出去 موار راج پریوارکا یہ پرثم بیکتی تھا پرثم ساسک تھا جس کا راج جب اسے کسی گاؤں میں کیا گیا کیونکہ اس سمیں ایک مطبید چل رہا تھا اور وہ تھا مغل میوارد مطبید مغل سمرات ہوا کرتے تھے اورنگ جیب اور میوارد کے ساسک تھے سمیں راج سنگھ تو ان دونوں کے مدد مطبید پہلے سے چل رہا تھا کیونکہ 1609 سے اسویں میں اورنگ جیب نے میوارد پراکرمن کیا تھا راتن سنگھ چوڑاوت لڑتے ہوئے مارے گئے تھے اور راتن سنگھ چوڑاوت کے مارے جانے کی اپراند مغل میوارد سندی پر تیسری بارہ ستاکسر ہو گئے تھے رانہ راج سنگھ جیسے سکتی سالی بیکتی کی مرتی ہو گئی تھی اور رانہ راج سنگھ کی مرتی اپراند ان کا آیوگ یہ پوتر شاسک بنا جسے جیسنگ یا آجے سنگھ کے نام سے جانا جاتا ہے اتہ اورنگ جیب نے اپنی سینہ میوارد کی اوریں دوڑا دی پر نام یہ ہوا کہ اس کا راج جب اسے گاؤں میں کرنا پڑا جس گاؤں کو ہم کرجا گاؤں کے نام سے جانتے ہیں کنتو سولہ سو اکیاسی اسوی میں اورنگ جیب سولہ سو اکیاسی اسوی میں اورنگ جیب و جی سنگھ کے مدی ججیہ کر کو لے کر سمجھوتا ہو گیا کس کو لے کر ہیں ججیہ کو لے کر سمجھوتا ہو گیا مجھے کوئی بتا سکتا ہے میرا سوال ہے سنے آرام سے رانہ راج سنگھ کے ساسنگھ کے ساسنگھ میں سولہ سو اکیاسی اسوی میں مگل میوارد سندی پر تیسری بار آستاکثر ہوئے تھے تو رانہ راج سنگھ نے ججیہ کر کے طور پر مگلوں کو ایک جاگیر بھیٹ کی گئی تھی رانہ راج سنگھ دوبارہ اس جاگیر کا نام بتا دو بھائی یہ جیسمن جیل پڑھ رہے ہو آپ الور کی پڑھ رہے ہو تو الور کی جیسمن جیل میں روپا ریل ندی کا پانی آتا ہے الور کی جیسمن جیل میں روپا ریل ندی کا پانی آتا ہے میرے پرشن کا اتر نہیں دیا سر بپا راول کون سے شینہ پتی تھے بیٹا درمیندر شوال ٹھیک نہیں بپا راول کسی کا شینہ پتی نہیں تھا بپا راول کسی کا شینہ پتی نہیں تھا بپا راول کا پال پوشن حریت رسی دوارہ کیا گیا تھا اور اس نے میوار کے ساسک میوار کے انتیم موریہ ساسک راجہ مان موریہ کو پراست کرنے کے بعد چتوڑ پر قبضہ کیا تھا بوڑ پر اور بدنور اور مانڈلرگر ایک جیک بھائی توفیق صحیح آگیا آجم دوارہ کی گئی سندھی ہاں منجے بھائی ایک جیک بدنور بھائی دیکھو جب ہم نے سولے سو اسی عصوی میں سندھی کی تھی کب سندھی کی تھی سولے سو اسی عصوی میں سندھی کی تھی تو ججیا کر کے طور پر بدنور بھیٹ کیا گیا تھا لیکن اب راجہ بھیسیک ہوا تھا آپ کے رانہ جیسنگ کا تو رانہ جیسنگ کا راجہ بھیسیک ہوتے ہی رانہ جیسنگ کا راجہ بھیسیک ہوتے ہی مگلوں نے ججیا کی امانگ شروع کر دی تو ایسی پرستی تھی میں جو یہ ہمارا بدنور تھا اس بدنور کے اطرق اس سمجھوتے کے تحت ایک تو بدنور ایک تو بدنور ایک مانڈلگر مگلوں کو بھیٹ دیے گئے مگلوں کو بھیٹ دیے گئے میں واپس ریبیٹ کر رہا ہوں سولی سو اسی اسوی میں اورنگ جیو راجہ سنگھ کے مددے سندی ہوئی تھی جس سندی کی سرطوں کے تحت بدنور جاگیر مگلوں کو بھیٹ سورپ دینے کا ڈیسیزن لیا گیا تھا لیکن سولی سو اسی اسوی میں راجہ سنگھ کی مرتی اپرا ان کے پوتر جیسنگ ساسک بنے تو جیسنگ سے مگلوں نے ججیا مانگنا شروع کر دیا اسی کا پرنیم تھا ججیا کو لے کر یہ دو جاگیر مگلوں کو بھیٹ کر دی گئی تھی اس میں ایک تو بدنور جاگیر تھی اور دوسری مانڈلگڑ جاگیر تھی جے آپ کنفیوز اس لیے ہو رہے ہو کہ آپ کو جیسمند جیل الور کی دکھ رہی ہے آپ کو جیسمند جیل الور کی دکھ رہی ہے آپ راجسمند کی جیسمند جیل ادھے پور کی جیسمند جیل دیکھنا شروع کر دو بھائی تو پھر ڈھے بر جیل دکھ جی آئے گی آپ کو آپ الور کی نہ سمجھو اس کو الور کی جیسمند جیل الگ ہے اور ادھے پور کی جیسمند جیل الگ ہے پرگنے جاگیر میں دیئے بھائی پرگنے کہو یا جاگیر کہو بھیٹ میں دیئے ججیا کر کے طور پر سر راجستان کا جبرالٹر کسے کہتے ہیں پورو کا جبرالٹر کہتے ہیں بھائی راجستان کا جبرالٹر نہیں کہتے ہیں پورو کا جبرالٹر کہتے ہیں اجمیر کے کے لئے ہو یہ بیچ میں کشن کیوں اٹھ رہے ہیں ٹوپک سے کیوں نہیں اٹھ رہے آج ہے پوراو کا جبرالٹر کہتے ہیں بیٹا دیپ میرا کس کو کہتے ہیں ازمیر کلے کو اور جے جو آپ کا کنفیجن ہو رہا ہے وہ یہ ہو رہا ہے ایک اور تو آپ یہ سوال کر رہے ہو کہ جے اسمند جیل میں روپا ریل ندی گرتی ہے کیا تو گرتی ہے بھائی کیونکہ الور کی جے اسمند جیل میں الور کا جو جے اسمند ساگر جیل ہے نا جے اسمند میں روپا ریل ندی کا پانی آتا ہے لیکن آپ جو جے اسمند دیکھ رہے ہو وہ ادھے پور کی بات کرو بھائی ادھے پور کی بات کرو گے تو آپ کو ڈھی بر جیل دیکھ جائے گی دونوں چیزیں الگ الگ ہے بھائی ہے آپ الور کی دیکھ رہے ہو کہ ادھے پور کی دیکھ رہے ہو بھارت کا درگ کا توفیق کیا بات ہے ٹوپک آگے بڑھنے دھو گے کی نہیں بڑھنے دھو گے بھرات کا درگ کہاں ہے ایک جٹ سب لکھو بھرات کوئی نہیں ہوتا ہے شبد بھرات کوئی شبد نہیں ہے آپ لوگ کیوشن کیا کریں جو ٹوپک چل رہا ہو اس سے اور آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ لوگ کیوشن کریں اور میں اتر دوں تو آپ ایسا کریں کہ ایک کلاس ایسے رکھ لیں کہ آپ سوال کریں اور میں جواب دوں اس سے اور لوگوں کا نقشان نہیں ہوگا کس ویدارتی بوترسے سے پڑھنے کے لیے آئے ہیں دیکھئے ہاں میں نے کیا بتایا ہے کہ ججیہ کر کے طور پر بدنور اور مانڈلگڑ جاگیر یا پرگر نے بھیٹ سوروپ دے دیے گئے اسی جی سنگھ نے سولے سو ستاسی سے لے کر سولے سو ستاسی سے لے کر سولے سو اکیان میں کے مد جی سمند جھیل کا نرمان کاریے کروایا جسے پراجین سائیتے میں دھیبر جھیل بھی کہہ کر شمبودت کیا گیا ہے جو یہ جی سمند جھیل ہے جو یہ جی سمند جھیل ہے یا دھیبر جھیل ہے یہ راجستان کی یہ راجستان کی سب سے بڑی کرترم جھیل ہے میں نے پیچھے بھی بتایا تھا کی سب سے بڑی کرترم جھیل تو جی سمند ہے اور راجستان کی دوسری سب سے بڑی کرترم جھیل راجستان کی دوسری سب سے بڑی جو کرترم جھیل ہے وہ ہماری جائسمند میں جائسمند ہے دوسری بڑی راسمند اور سب سے بڑی کون سی ہے تو سب سے بڑی ہے جائسمند جو جائسمند جی لے اس پر سات ٹاپو بنے ہوئی ہیں کتنے ٹاپو بنے ہوئی ہیں سات ٹاپو اور سات ٹاپو میں سے جو سب سے بڑا ٹاپو ہے جو سب سے بڑا ٹاپو ہے اسے بابا کا بھنگڑا کہا جاتا ہے اور جو سب سے چھوٹا ٹاپو ہے جو سب سے چھوٹا ٹاپو ہے اسے پیاری کہکہ شمبودت کیا جاتا ہے جو ہماری یہ جھیل ہے جے اسمند جھیل سے دو نہروں کا نرمانکاریے کروایا گیا ہے اسی سے دو نہروں کا نرمانکاریے کروایا گیا ہے جس میں ایک تو شام نگر نہر ہے اور دوسری جو نہر ہے اس کا نام بتاتے ہوں بھاٹ نہر میں یہاں تک کا ریپیٹ کر رہا ہوں توفیق آپ کے پرشن کا اتر دو بیرات کے نام سے دو درگیں بیرات کے نام سے دو درگیں بیٹا چنطان آگر تیرے پرتک پرشن کا اتر دیں گے بیرات کے نام سے دو درگ ہے ایک درگ نہیں ایک تو بیرات میں ہے ایک اور ہے کلیر کر دیں گے بھی دو منٹ رکھ جاؤں بنا نیواش کرتے ہیں بھیل میرنا ہاں اسی جیل پر نیواش کرتے تھے اب اتنی ماترہ نہیں رہ گئی ہے دیکھیں بھائی میں اس کو بڑھاتا ہوں آگے جیس سنگھ یا آجے سنگھ کا راجزویسک کرزا گاؤں میں ہوا تھا کیونکہ مغلوے میوار کے مدے مطبی چل رہا تھا رانہ راجزویسک نے بدنور زاگیر ججیہ سورو بیٹ کرنے کا پرستاؤ تو رکھا تھا لیکن بدنور زاگیر مگنوں کو ججیہ سورو بیٹ نہیں دی گئی تھی اتیہ سولہ سو اکیاسی سوی میں اورنگ جیو اور جیس سنگھ کے مدے ایک سمجھوتا ہوا جس سمجھوتے کی تحت ججیہ کو لے کر بدنور وی مانڈلگڑ دو زاگیر مگنوں کو بیٹ کر دی گئی تھی تو اسی جیسنگ نے سولہ سو ستیاسی سے اکیان میں کے مدے جیسمند جیل کا نرمان کار یہ کروایا تھا اسے ڈھیبر جیل کے نام سے بھی جانا جاتا ہے یہ جیسمند جیل راجستان کی دوسری سب سے بڑی راجستان کی سب سے بڑی کرترم جیل ہے ہم نے پیچھے بتایا تھا کہ راجستان جیل جو ہے وہ راجستان کی دوسری سب سے بڑی کرترم جیل ہے اور یہ راجستان کی سب سے بڑی کرترم جیل ہے اس جیل پر کل سات ٹاپو بنے ہوئی ہیں جن میں سب سے بڑا جو ٹاپو ہے اسے بابا کا بھانگڑا کہا جاتا ہے اور شب سے چھوٹا جو ٹاپو ہے اسے پیاری کہا جاتا ہے جو ہماری یہ جیسمند جیل ہے جیسمند جیل سے دو نہروں کا نرمان کاری کیا گیا ہے ایک تو سیام نگر نہر ہے اور دوسری بھاٹ نہر ہے جبکہ اسی جیسمند جیل پر چھے چھتریاں بنی ہوئی ہے کیا بنی ہے چھے چھتریاں بنی ہیں توfik اس جیل میں کونسی ندھی کا جوگروفی والے ماسٹر سے پڑھ لینا بیٹا کہ کونسی ندھی کہاں سے نکلتے ہے کونسی ندھی کونسی جیل بناتی ہے میں اسٹری کلچر کلاس پڑھا رہا ہوں آپ کو پہلے بتایا گیا یہ اسٹری اور کلچر کی کلاس ہے جوگروفی کی کلاس نہیں ہے میں بھی ندھی کا نام بتاؤں گا تو آپ کا اگلہ سوال یہ رہے گا کہ یہ ندھی نکلتے ہی کہاں سے ہے جوگروفی والے ماسٹر پھر کیا پڑھائیں گے توفیق جوگروفی کے سوال نہیں کیا جائیں گے کلاس میں کیونکہ سوال کریں گے آپ میں مٹھاؤں گا اس ٹھوپی کو بورڈ پہ سے پھٹا پھٹا قتم کروں گا توفیق بیٹھا جوگروفی والے ماسٹر سے ندی نالے آرام سے پوچھ لینا میرا دائت تو کیونکہ نرمان کرنا ہے آئی اڈیا بیڈچ آئی اڈیا بیڈچ آئی اڈیا بیڈچ او دے ساگر بناتی ہے جہاں تک میری نو لے جے باقی میں جوگروفی کا ماسٹر نہیں ہوں جوگروفی میری کتائیں بھی کلیر نہیں ہے آپ اسٹری پڑھیں مجھ سے کیول میں مٹھا رہا ہوں اس کو آپ میری کلاس میں کیول اسٹری پڑھنے کا پریہاس کیا کریں جوگروفی پڑھنے کا پریہاس نہ کیا کریں آپ اسٹری کلاس میں جوگروفی کے سوال پوچھیں گے تو اتر کہاں سے ملیں گے ندی نالے اور جل پڑھانے کا کام کن کا ہے تو ندی نالے اور جل پڑھانے کا کام ہے جوگروفی والے ماسٹر کا شروطی میں جوگروفی والے ماسٹر سے کلیر کر دوں گا ایک بار آپ کو کہ یہ جو کون سی ندی ہے میں کیوں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں جل کے سندر میں کہ کتنی بڑی ہے اور کب بنی ہے کیوں تاریخ آ جائیں گے ہاں بھائی بلکل یہ پارشن پوچھنے کا توفیق یہ سوال آپ مجھ سے کر شکتے ہیں کہ اس کے کنارے کون کون سی چھتری اور کون کون سے محل بنے ہوئی ہیں اسی جل کے کنارے روٹھی رانی کا محل بنا ہوا ہے یہ پارشن کا اتر میں آپ کو ضرور دوں گا کیونکہ اس تھاپتے میری اسٹری کا ٹوپک ہے چلیت تھانکیو بھائی بڑے ہم آگے رانہ جائے سنگھ کی مرتی اپرانت رانہ جائے سنگھ کی مرتی اپرانت ان کے پوتر ساسک بنے تھے جسے ہم رانہ امرشنگ کے نام سے جانتے ہیں رانہ امرشنگ کا ساسمکال بتاتے ہیں تو رانہ امرشنگ سولے سوم اٹھان میں سے لے کر سولے سوم اٹھان میں سے شترے سوم دس کے مد دے رہا تھا اچھا درمیندر بھائی یہ کنفیجن روپا ریل کو لے کر کیوں ہو رہا ہے روپا ریل ندی کہاں سے نکلتی ہے یار آپ لوگ الور کے رہنے والے ہیں آپ روپا ریل تک کیوں پہنچ جاتے ہیں روپا ریل ندی الور میں نکلتی ہے یار ہاں گھومتی گمبیری تک ٹھیک ہے میرے حساب سے جہاں تک میری نولیج ہے نا میں سمجھتا ہوں روپا ریل ندی الور میں ہے الور برتپور میں ہے ہوا محل اور روٹ ہیرانی کا محل بلکل بھائی لکشمنگل کھیڑلا دیکھئے بھائی تو کچھ اسطح پتے کے لیے چھوڑ دو میرے بیرو ایسرمہ الور میں ہے روپا ریل ندی اور روپا ریل ندی کا جو جل ویوازن ہوتا ہے یہ نٹنی کے بارہ سے ہوتا ہے تو پھر آپ روپا ریل ندی کو عدیپور لے کریں نہ جاؤ وہ آپ لوگوں کا کنفیوزن اس لیے ہو رہا ہے کہ ایک جیسمند جیل الور میں بھی ہے ایک جیسمند جیل الور میں بھی ہے اس لیے آپ کنفیوز ہو رہے ہیں جوگروفی والے ماسٹروں چیزوں کو بہت اچھے سے کلیر کر دیں گے ہم ہشٹری کلاس پڑھ لیتے ہیں ابھی دیکھو رانہ عمرشنگ کا جب راجزویسک ہوا تھا تو ان کے راجزویسک کے سمیں راجپوتانہ دو سمشیہوں سے جوز رہا تھا دو سمشیہ کون کون سی تو ایک سمشیہ تو کیا تھی کہ 1699 اسوی میں 1699 اسوی میں آمیر میں اترادیکار شنگر شروع ہوا تھا جس اترادیکار شنگرش میں ویجے سنگھ اور جے سنگھ آمنے سامنے تھے اور دوسرا اسی سمیں ایک ویواد اور تھا اسی سمیں ایک ویواد اور تھا اور وہ ویواد یہ تھا کہ 1698 اسوی میں جسوند سنگھ کی مرتی اپرانت جسوند سنگھ راتھوڑ جسوند راتھوڑ کی مرتی اپرانت ماروار خالصہ راججہ تھا میں آگے ماروار میں بتاؤں گا اچھے سے ماروار کیا تھا خالصہ راججہ تھا جبکہ یہاں اترادیکاری کے طور پر کام کر رہے تھے جس اترادیکاری کا نام بتاتے ہیں ہم آجیت سنگھ راتھوڑ اور یہاں دو بھائیوں میں سنگرش تھا جس میں ایک کا نام بتاتے ہیں بھیجے سنگھ اور دوسرے کا نام بتاتے ہیں بھائی میواڑ مہرانہ جو ہوا کرتے تھے جو میواڑ مہرانہ ہوا کرتے تھے یہ راجپوتوں کے نیتا تھے تو ان دونوں ویوادوں کے سندر میں کسی کو ڈیسیجن لینا ہے تو میوارڈ مارانا ہمار شنگ تھا اور اس میں تک مغل ستہ پتن کی اور جا رہی تھی کیونکہ ہم جانتے سترہ سو ساتھ اسوی تک جاتے جاتے اورنگ جیب کی مرتی ہو گئی تھی اور اورنگ جیب کی مرتی اپراند ان کے پتروں کے مددے اترادیکار شنگر سارم ہو گیا تھا تو مغل ستہ اپنے پتن کی اور جا رہی تھی اور اورنگ جیب کے بعد چھوٹے موٹے ساسکی آتے رہے تھے جیسے ہم پاتے ہیں کہ اورنگ جیب کی مرتی اپراند ان کے پتر سہا آجم و سہا موجزم دونوں کے مددے اترادیکار شنگر سارم ہوا تھا جسے ججاؤ کا یدھ کہتے ہیں اور ججاؤ کے یدھ میں انتیم اور نرنائک بجے سہا موجزم کو ملی تھی جو بہدر شاہ پرثم کی اپادی کے ساتھ ساسک بنا تھا لیکن بہدر شاہ پرثم کوئی ویسیس یوگے ساسک نہیں تھا اسی کی ایوگتہ کا فائدہ اٹھا کر سترہ سو دس اسوی میں ایک سمجھوتا ہوا جسے دیباری سمجھوتے کے نام سے جانا جاتا ہے جو یہ دیباری سمجھوتا تھا یہ تین پکشوں میں تھا ایک اور آمیر راجے تھا ایک اور میوار راجے تھا اور ایک اور ماروار راجے تھا اس سمجھوتے کے سمیں جو ماروار کے راجہ ہوا کرتے تھے اس کا نام بتاتے ہم عجید سنگ را تھوڑ میوار کے راجہ ہوا کرتے تھے اس کا نام بتاتے ہم عمر شنگ را تھوڑ اور آمیر کے راجہ ہوا کرتے تھے جس کا نام بتاتے ہم عجید سنگ را تھوڑ کو مانتہ دی گئی تھی ساسکے طور پر مانتہ دی گئی اور اسی سمجھوتے کے تحت رانہ آمار شنگ نے اپنی پتری جس پتری کا نام بتاتے ہم چندرکانوری کا ویوہ چندرکانوری کا ویوہ کس سے کرا دیا تھا جائے سنگ سے کرا دیا تھا جائے سنگ دیوتیے سے آمیر کے راجہ سوائی جائے سنگ سے کروا دیا تھا یہاں تک کا میں ریپیٹ کروں گا ایک بار دیکھو بھوڑ بھی بھائی دوستو جائے سنگ کہو یا جائے سنگ جائے سنگ کے راج جائے سنگ کی مرتی اپراند کے پوتر ساسک بنے تھے آمار شنگ اور آمار شنگ کے راجہ بھی سے ایک قسم ہے آمیر شنگ کے راجہ بھی سے ایک قسم ہے میوار راجے دو سمجھاں ان سے جود رہا تھا جس میں ایک سمجھا تھی تو آمیر کا اترادی کارش انگرش اور دوسری تھی تو اسے بتاتے جسون سنگ راٹھوڑ کی مرتی اپراند ماروار راجے میں اترپن ہوئی ماروار راجے میں اترپن ہوئی جو خالصہ راجے کی عویبستہ تھی اور خالصہ راجے کے بعد اترادی کاری بھی سامنے تھے ایک تو اجید سنگ کو ویدانکتہ دیرنی ہے اور دوسری آمیر کے ساسک جے سنگ یا بیجے سنگ کو ویدانکتہ دیرنی ہے اسی دوران ایک درگٹنا اور ہوئی 1707 اسوی میں اورنگ جیب کی مرتی ہوئی اور اورنگ جیب کی مرتی اپراند ان کے پتروں کے مدے اترادی کارش انگر شارم ہو گیا 1707 اسوی کے ججاو یدھ کے اپراند ساسک بنے تھے سہاں موججم اور شاہاں موججم بادر شاہ پرثم کی اپادی کے ساتھ ساسک رہے لیکن ان کے ساسک بنے کے اپراند مغل ستہ پتن کی اور چلی گئی تھی دھرمیندر سر ہمیں تو 1708 پڑا ہے دیواری سمجھوتا بیٹا میں کیا کروں اوپر 1713 بھی کمنٹ سے اوپر 1713 تیرے بھی کمنٹ سے گائیڈے ٹھیک کر لاؤ دھرمیندر بھائی گائیڈے ٹھیک کر لاؤ ایک کام کرنا آج جس خوبی سمجھے دھرمیندر بھائی دھرمیندر آپ کو بتا رہا ہوں میں محلال گپتہ کا رازتھان گیان کوش آتا ہے محلال گپتہ کا رازتھان گیان کوش آتا ہے جو رازتھان سوچنا وے جن سمپرک منٹرالے دھوارا جاری کیا جاتا ہے اس سے بیٹر بک کوئی اپلبد نہیں ہے میرے پڑھائے ہوئے ڈاٹا کو میرے پڑھائے ہوئے ڈاٹا کو سول کر لینا کشنا جی ٹھیک کر لو اس کو کشنا جی ٹھیک کر لو پرکاس ٹھیک کرو دھرمیندر بھائی ٹھیک کرو تھوڑا سلو مانوز بھائی پریاس کر رہا ہوں سنیل بھائی گود موننگ چلیے میں ریپیٹ کر رہا ہوں سترہ سو دس اسویں میں دیباری سمجھوتا ہوا آمیر میواڑ ہو رہے مارواڑ کے مددے آمیر کے ساسک ہوا کرتے تھے جی سنگھ دوتھی ہے میواڑ کے ساسک ہوا کرتے تھے امر شنگ اور مارواڑ کے ساسک ہوا کرتے تھے اجیت سنگھ تو میواڑ مہارانہ امر شنگ نے اپنی پوتری چندر کموری کا بیواہ کرا دیا تھا جی سنگھ سے سر آمیر کا نام بھی بدلا تھا بیٹا مگل اور آمیر کے سممند پڑھو گے مگل ہو رہے آمیر کے سممند پڑھو گے تو بہدر شاہ پرثم دوارہ آمیر کا نام بہدر شاہ پرثم دوارہ آمیر کا نام مہینہ بات کریں گے تھوڑا سا ویٹ کرو اس کو جے بھائی آپ کے سوال کا مطلب میں سمجھ گیا ہوں لیکن وہ آمیر کے اتیاس کا ٹوپک ہے چلیے میں اس ٹوپک کو یہاں روکوں گا کیونکہ یہاں اب بات کریں ہاں تھوڑا سا اور پڑھ لیتے ایک راجہ کا نام اور لکھ لیتے ہیں تاکہ میوارڈ میں کوئی راجہ سیس رہے نہیں پھر ہم بیٹیسٹ انڈیا کمپنی سے سممند پڑھیں گے تو سب کے ساموئی گروپ سے ایک ساتھ آ جائیں گے کچھ بک اور گائیڈوں کے ساتھ ڈاٹا آسود ہو جاتا ہے اور کئی بار ہوتا گیا ہے کہ ہم بھی کوئی جلد بازے میں بک دیکھ جاتے ہیں جلد بازے میں کوئی بک یا گائیڈ دیکھ جاتے ہیں اور وہ آسودی ہو جاتی ہے تو وہ آسودی پر آگے تک چل جاتی ہے امرشنگ دو تھی ہاں بھائی بلکل توفیق یہ امرشنگ نہ ہو کر کیا ہے امرشنگ دو تھی ہے کیونکہ ایک امرشنگ اور بھی گیا نا پیچھے ایک امرشنگ پیچھے گیا رانہ پرتاب کے پتر کا نام بھی تو امرشنگ ہی تھا رانہ پرتاب کے پتر کا نام کیا تھا امرشنگ اور اس کو بھی امرشنگ کہہ رہے ہیں تو امرشنگ دو ہو گئے میوارڈ کے اتیاز میں ایک تو رانہ پرتاب کے پتر تھے اور دوسرے رانہ جے سنگھ یا آجے سنگھ کے پوتر تھے ایک جیک سروتی بھائی دیکھئے ہمار شنگھ کی مرتی اپراہ ان کے پوتر ساسک بنے تھے جس کا نام بتاتے ہم سنگرام سنگھ اور سنگرام سنگھ کا ساسنکال پڑھتے ہم سترہ سو دس سے لے کر سترہ سو چونتیس کے مدد میں بچے ہوئی ساسک ایک ساتھی بورڈ پر ڈال رہا ہوں کیونکہ ایک بار ہی ساروں کو شمجھا دوں گا پھر ان کے بعد ساسک بنے تھے تو اس کا نام بتاتے ہم ساسک کا نام کیا بتاتے ہیں سنگرام سنگھ کا ساسنکال پڑھتے ہیں سونی ادھر آگیا ہے سنگرام سنگ پھر جس گھ سنگرام پڑھ recommending کیا ہے ص investors جگت سنگ پڑھ چکے تو وہ ساسک پڑھاتا ہم نے اما شنگ کا پوتر شروطی جنہوں نے 1615 کی موغل میوار سندھی بلکل بھائی منیس کرشنا کماری بیوات تک ٹوپک کو لے جا کے چھوڑوں گا ٹینسن نہ پالو 1734 سے لے کر 1778 اور پھر ساسک بنیں گے بھیم سنگھ میوار مارانہ بھیم سنگھ 1778 سے لے کر 1818 1818 میں راجبوتوں کا راججسم 1818 تک پورا کا پورا بتا جاتا ہوں سمجھنا ہے کیول سننا ہے دیکھو سنگھرام سنگھ کے راجبی سیکھ کے سمیں راجپوتانے میں ماراتھوں کا ہستک شیپ شروع ہو گیا تھا اور ماراتھا ساسک ہوا کرتے تھے جسے ہم مہاد جی شندیا کے نام سے جانتے ہیں اس مہاد جی شندیا نے میوار راجے میں میوار راجے میں لوٹ پاٹ کر چوتھ وے سردیش مکھی ٹیکس وسولین کیا تھا اسی بات کو دھیان میں رکھتے ہوئے سردیش مکھی ٹیکشن وسولہ تھا اور اسی بات کو دھیان میں رکھتے ہوئے سنگرام سنگھ نے راجپوتوں کو ایک جھٹ کرنے کا پرستاؤ رکھا اور راجپوتوں کو ایک جھٹ کرنے انہوں نے ہورڈا سمیلن بلانے کے لیے جے سنگھ کے ساتھ مل کر رن نیتی تیار کی تھی لیکن ہورڈا سمیلن کا آیوجن ہوتا اس سے پہلے سنگرام سنگھ کی مرتو ہو گئی ہے ہاں تو پھیک بھائی سنگرام سنگھ بھی دو آ گئے کیونکہ وہ رانہ سانگا کا نام بھی کیا تھا سنگرام سنگھ تھا میں ریپیٹ کر رہا ہوں ایک بار دیکھو بھائی دھرمیندر سترہ سو چونتیس سے کیونکہ بتا گئے ہیں آپ مانوز بھائی دیواری گیا کوئی بات نہیں بتا دوں گا ریپیٹ کر دوں گا ٹینسن نا پالو آپ چندریس بتا رہا ہوں سردیش مکھی ہو رہے چوتھ بھی ایک تو سردیش مکھی اور دوسرا چوتھ میں دونوں بتا رہا ہوں دیکھو شردیش مکھی سبدوں سے سر دیش مکھی سر دیش اور مکھیا سر کی سرکشہ کرنے والے دیش کی سرکشہ کرنے والے جو مکھیاں ہیں وہ سرکشہ کے نام پر ٹیکس وصل کریں گے سردیش مکھی کہہ لائے گا اور چوتھ شبدوں سے کے لیے چوتھ ایک چوتھ آئی اپزکر حالانکہ جو ہمارے نیل نیلکنٹ سستری جی ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو چوتھ تھا یہ اپز کرنا ہو کر برا جسو کر تھا چوتھ ایک چوتھ آئی ٹیکس اپز کر کے روپ میں وصول کیا جاتا تھا اور سردیش مکھی سرکشہ کر کے طور پر وصول کیا جاتا تھا بلکل بھائی توفیق میں چل رہا ہوں آگے دیکھئے میں نے کہا بتایا ہے کہ سنگرام سنگھ کے ساسنکال میں راج پوتھانے میں مراتھوں کا آستکشپ شروع ہو گیا تھا اور مراتھا ساسک مہاجی سندھیا نے میوارڈ راجے میں لوٹ پارٹ کے بعد چوتھ اور سردیش مکھی ٹیکس وصولین کر لیا تھا تو راج پوتھوں کو ایک جھٹ کرنے کا پریہ سنگرام سنگھ اور سنگرام سنگھ نے جے سنگھ کے ساتھ مل کر ہورڈا سمیلن کا آیو جن کرنے کا پرستہ رکھا لیکن ہورڈا سمیلن کا آیو جن ہوتا اس سے پہلے ہی سنگرام سنگھ مرتیو ہو گئی تھی ہورڈا سمیلن کا آیو جن جے سنگ دوتی یا جگت سنگ دوتی کے ساسن کال میں آیو جت کیا گیا جس کی تاریخ توفیق نے لکھی سترے جولائی سترے سو چون تیس کو بھیل وار میں ہورڈا سمیلن کا آیو جن کیا گیا جس ہورڈا سمیلن کے جو عدیقش تھے اس عدیقش کا نام بتاتے ہم میوار ماران جگت سنگ دوتی اور اس کے جو آیو جگ تھے اس کے جو آیو جگ تھے اس کا نام بتاتے ہم شوائی جی سنگ یا اسے کہہ لو آپ جی سنگ دوتی ہورڈا سمیل بھولانے کا واسطوی قد دیش سے کیا تھا تو ادیش سے یہ تھا ماراتھوں کے ورد راج پوتوں کو ایک جھٹ کرنا جو یہ ہمارا سمیلن تھا اس میں راج پوتا نام اتری پرانت یا یو پی مد پرانت یا ایم پی گجرات را یا کہلیں گجرات کے راج آؤ نے بھاگ لیا تھا راج نے بھاگ لیا تھا کنت اس میں سفل تا پرابط نہیں ہوئی تھی میں واپس ریپیٹ کر رہا ہوں بھارت توفیق پھر آپ کا سوال وہیں آگیا ہے جھیل سے ندی سے بیٹا ابھی جو ٹوپک میں پڑھا رہا ہوں اس کو پڑھو کے زیادہ بیٹھ رہے گا ندی نالے میں پڑھوا دوں گا ٹینسن نہ پالو آپ تھوڑا سبر تو رکھو یار ہم کیا کرتے ہیں کہ ایسا باہر کا پہنچ ستے نام آؤٹ آف ٹوپک تو ہمارا مول ٹوپک بھٹک جاتا ہے اور مول ٹوپک بھٹک جانے سے ہماری کلاس آگے نہیں بڑھ پاتی ہے تو فک بھائی آپ کے پاس میرا موبائل نمبر اپل لب ہے اور نہیں ہے نا تو چلے جانے چینل کے جو گروفی سمبند سارے سوالوں کے جواب میں سرشیم دلوا دوں گا اور جو گروفی کلاس کرو گا پریشان نہ ہو کلچر کی کلاس بھی کرو گا پریشان نہ پہلے پڑھ لاؤ ایک چیز پڑھ ہم پہلے پریشوا کیا ہوتا ہے پیشوا کیا ہوتا ہے یہ سوال ٹھیک ہے کیونکہ مہاجی زندھی آیا ہے پیشوا آپ سینہ پتی کہہ سکتے ایک ترہ سکتے ہو ایک طرح سے سینہ پتی کہہ سکتے ہو جیسے ہم بات کرتے ہیں سیوازی کے ساسن کال میں جو آشت پردھان ہوا کرتے تھے سیوازی کے کال میں جو آشت پردھان ہوا کرتے تھے پرمک جو ہوتا تھا پیشوا کہلاتا تھا یہ ستر پتی کا پرمک شلعہ پتی کے طور پر کاری کرتا تھا پرمک شلعہ پرمک دیوٹی دوارہ کی گئی تھی جس کا آیو جن سوائی جی سنگ نے کیا تھا اس میں باسطوی گدیش سے مرات راج پوت کو ایک جوٹ کرنا تھا جس میں راج پوت آنہ اتر پردیش مدی پردیش گزرات راج پود راج 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 سوائی جی سنگ کی مرت اپران جی پور اتر 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 مرات شی پردیش 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 انتیم ساسک بھیم سنگ سنگ ساسن کال ایک ایٹوپک ہے کشنا کماری ویواد کشنا کماری ویواد کو پڑھ لیں گے تو 1818 کی سندھی اور 1813 کی سندھی اچھ س کلیر نہیں ہوں گی اس لئے زیادہ بیٹر ہوگا کہ کشنا کماری ویواد جو میواڑ ساسک بھیم سنگ مارواڑ کے ساسک مان سنگ وی آمیر کے ساسک جگت سنگ دوتی کے مدد ہیں اس ویواد کو ہم پون روپ سے پڑھے تو زیادہ بیٹر ہوگا کی 1818 کی سندیوں کے سنگ راجو بھائی گوڈ موننگ میں میواڑ کا اتیاز ختم کروں گا کیونکہ یہ جو ٹوپک یہاں سندیوں کی اور لے کر جائے گا سندیوں کی اور سندیوں کی اور جانے سے پہلے ہمیں سبھی راجپود راج سماپت کرنے پڑھیں گے اور راجپود راج سماپت شروع کریں گے جو راستہ نشٹری کی جو راستہ نشٹری کی کلاس رہے گی اس راستہ نشٹری کلاس میں مار وار کا اتیاز شروع کریں گے درمیندر پی چیزے جیل میں جگت نیواز میل کا نرمان کس نے کرو لے بیٹا درمیندر کر لو ہو جائے گا میں بیٹا کس کلچر کے لئے بھی چھوڑ دو ساری چیزے پڑھیں گے درمیندر توفیق آپ جو سوال کر رہے ہیں کس کلچر کے لئے چھوڑ لاؤ تھوڑا سا نہیں تو کلچر بلکل چھوٹ ہو جائے گی تھنک بھائی درمیندر توفیق چلی میں اس ٹوپی کو ختم کر دوں کل ماروار شروع کر لے ہم ہاں اسکین شوٹ لے چلی یہ بات ماننے کی آپ ہاں راجو بھائی لیٹ آئے ہو گیا ہوگا اسکین شوٹ کا چلی کل کی کلاس میں ماروار کا اتیاض شروع کریں گے دس بلد ہماری کلاس انڈی نش ہوگی ہاں راجو بھائی میں ریپیٹ کر دیتا ہوں ایک بار دو تین بات ہے ایک تو جیسے کلچر سے کس پوچھے جاتے اپنی کلاس میں کنٹین یوں میں ایک یا دو دن میں بہت جلدی کلاس کلاس کروں گا اور کلچر کی کلاس میں کلچر کی کلاس میں سارے میں دھوڑا سمیلن کا آئیو جن کیا آئیو جگ تو اس کے سوائی جی سنگ تھے اور راج پوتا نے مدی پردیس کے اور گزرات کے ساس کو بھاگ لیا تھا لیکن سفلتا پراب نہیں ہوئی تھی ہم نو بجے کلاس میں ملیں گی انڈیا نشتری میں اور کل راستان مارواڑ کا اتیا شروع کریں سنیل نوین سنیل اینی ارجین میں فون اون کر رہا ہوں کل کر لینا واپس موف کروں گا دنی بھائی